ہیلو دوستو پھر سے سواکت کرتا ہوں آپ کا ہمارا چینل پر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جان کر دینے والا ہوں ڈینٹی نائنٹی ون ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں پرائس کی بات کرے تو سو گرام کا یہ پیسٹ آپ کو ایک سو نبی ریپے کے آس پاس مل جائے گا تو آج دوستو جان لیتے ہیں یہ پیسٹ کس طرح سے ایفیکٹیو ہے اور اس کو یوچ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو داتوں کے جو اندر ہوتا ہے کیلشیوم فاؤسپیڈ اور اوپر ایک پرت بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو انامل بولتے ہیں جب داتوں کے انامل گیس جاتے ہیں تو بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ پیسٹ انامل کو ریپیر کرتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایک ہلکی سی پرت کو بناتا ہے جسے کی تھنڈا گرم لگنا اور جنجناٹ کی سمسیاں دور ہوتی ہے داتوں میں پیلاپن ہے کیوٹی کی سمسیاں داتوں میں درد ہے تو ایسی سمسیاں میں یہ پیسٹ لعبکاری ہے اس پیسٹ میں منٹ ہوتا ہے اس لیے یہ سانسوں کی بدبو کی سمسیاں میں بھی لعبکاری ہے اور اس پیسٹ میں کوئی فلورائڈ کی ماطرہ بھی نہیں ہے ان سمسیوں کی علاوہ بھی دینٹسٹ اس کو انہے داتوں سے جڑیوی سمسیوں میں پرسکریب کر سکتے ہیں بات کریے گی اس پیسٹ کو کیسے یوز کرنا ہے تو پرباویت اسے پر اسے آپ کو لگا کر کے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ گنگونے پانی سے داتوں کو ساف کر لیں اور اگر زیادہ انامیل نہیں کیسے ہوئے تو اسے آپ برس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے لمبے سمیں تک یوز کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کی صلاحہ ضرور لیں کیونکہ دوستو انامیل کو ریپیر کرنے والے کچھ پیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو لمبے سمیں تک یوز کرنے سے داتوں کا پچھلا حصہ کالا پڑ جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دور دیگر جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں